چونکہ جب پاکستان میں انتخابات آ جاتے ہیں تو میں پہلے ایک مثال دی ہوئی تھی سیاستبازوں سے معذرت کے ساتھ کے انہی کے متعلق ہے کہ یہ جو گھون دیہتوں میں رہتے ہیں انہیں معلوم ہیں کہ سرسوں جب کھلتی ہے سرسوں تیل تو آپ نے سرسوں کا دیکھا ہوا ہے امید ہے ساگ بھی کھایا ہوگا آپ نے اور وہ جب کھلتی ہے تو زرد اس کے بڑا خوبصورت ایک منظر ہوتا ہے کھیت بڑے بڑے سبز ہو جاتے ہیں اور اس عدیبوں نے شاعروں نے اس موسم اور اس منظر کی شاعری بھی کافی خوبصورت کی ہے لیکن دیہاتوں میں جو ایک چرچہ ہے وہ یہ کہ جب سرسوں کھلتی ہے اونٹ مست ہو جاتے ہیں اونٹوں کی مستی کا زمانہ ہوتا ہے اونٹ جب مست ہوتا ہے نر اونٹ تو تالو اپنا باہر نکال کے غبارہ بنا کے بڑھ بڑھ کرتا ہے اور پھر اس کو اندر لے لیتا ہے یہ اس کی دیوانگی اور پاگل پنی کی علامت ہوتی ہے یہ سرسوں کے کھلنے سے یہ اس کے لیے ماحول بن جاتا ہے پاکستانی جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو اسی پاگل اونٹ کی طرح ہو جاتے ہیں کہ تالو ان کے باہر آ جاتے ہیں اور بڑھ بڑھاتے ہیں یہ اور وہی حرکات اور سکنات جو اونٹ اس ان دنوں میں اونٹ بہت خطرناک ہو جاتا ہے وہ اونٹنیوں پر بھی حملے کرتا ہے وہ بندوں پر بھی حملے کرتا ہے وہ دوسرے جانوروں پر بھی حملے کرتا ہے اس لیے بہت خطرناک اونٹ ہو جاتا ہے مجھے خود بچپن کا تجربہ ہے جب وہ لوگ بڑھوں کی نصیت نے ہی سنی کہ اس موسم میں اونٹ مست ہوتا ہے اس کے قریب مت جو تو جب اس کے قریب سے گزرے تو اس نے حملہ کر دیا باہر کے بچہ تو ہو گئی وہاں پر لیکن یہ حالت الیکشن کے موقع پر پاکستانیوں کی ہو جاتی ہے کیا چننے جاتے ہو الیکشن میں امام زین العبدین علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کو امام زین العبدین کو آپ نے ہدایت کے لیے نہیں مانا یہ افسوسناک بات ہے مسلمانوں نے بھی اور شیعہ جو دم بھرتے ہیں اہل بیت کا اہل بیت کو ہدایت کے لیے نہیں مانا اور کاموں کے لیے مانا ہوا ہے اور استعمال بھی دوسرے ہی کاموں میں کرتے ہیں امام زین العبدین علیہ السلام نے فرمایا کہ مست نہ ہو کیا چننے جاتے ہو انتخابات میں خب لیڈر چننے جاتے ہیں نمائندہ چننے جاتے ہیں اپنا رہبر چننے جاتے ہیں کون ہے یہ یہ وہی ہے جس شخص کے اندر شہوت صدارت و قیادت بپھر گئی ہے اونٹ کی طرح مست ہو گیا ہے اور اس کی مستی میں قوم بھی مست ہو جاتی ہے ساری خب یہ بلا جو ابھی معیشت کا عذاب آپ پر ٹوٹا ہوا ہے پچھلی حکومت نے آغاز کیا موجودہ حکومت نے اس کو آگے بڑھایا ان دونوں میں سے ہی کسی کو چنننے جاؤ گے انہی دو میں مقابلہ ہے دو پارٹیوں میں انہی کے لئے جاؤ گے کس کو چنننے جا رہے ہو اگر یزید اور عمر سعید دونوں الیکشن میں کھڑے ہو جائیں شیعہ دوڑ کے جائیں جی ہم نے عمر سعید اور یزید یا عبید اللہ اور عمر سعید میں سے ایک کو چنننہ ہے آپ نے کہاں گے یہ آپ کی بصیرت کہاں گے آپ کا شعور کہاں گے آپ کا وہ آئیمہ کی ہدایت ساری